اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ہنڈرشائن کا ہیڈ سیلنڈر کا کام کر رہے ہیں اس کا ہیڈ سیلنڈر بٹھائیں گے سب سے پہلے کھرات پیسے ہیڈ کو گرینڈ کرا کے لی آئے ہم اور اس کے بعد اچھی طریقے سے ڈیجل سے پیٹرل سے آپ کو ہیڈ کو دھونا بڑی ہے طریقے سے ایک دم فس کلاس کھرین گندگی نہ رہ جائے اس کے بعد ائر پریسر سے سوری پانی سے واش کر لے اس کے بعد ائر پریسر سے ساف کر لے سخالے سے وال بٹھان سے پہلے اس کے وال کی جو واشریں ہوتی ہیں سپرنگ کے نیچے والی وہ لگائیں اس کے بعد وال سیل لگائیں آئل لگا کے جو آسانی سے آئل بیٹھ جائے والوں میں ہلک ہلک آئل لگا کے پھر وال بٹھائیں ہیڈ کے نیچے کپڑا رکھ لے جو وال بٹھاتے ہوئے سپرنگ بٹھاتے ہوئے وال نیچے نہ چلے جائے یہ کارٹر لے لیا ہے کارٹر کو لے کے اس پر رکھے انگو اٹھے کے مدد سے وال بٹھانا ہے بڑے پیار سے بیٹھ جائے تھوڑا سا فورس لگانا پڑے گا آپ لوگوں باقی اگر کسی بھائی کو کوئی پروبلم آئے تو کمجھے کمنٹ کر کے بتا ہے میں اس چیز کے اوپر فیڈیو بنوں مدد سے ہلکا پریشر کرنا پڑا ہے اس میں پولر لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بٹھانے کے بعد اسے چیک کر لیں گوٹی سے کسی اور چیز کی مدد سے ٹھوک ہے دیکھو بیٹھ سکے ہیں اب یہ سلینڈر کٹ لے لیا ہے ہم نے جیسے کہ آپ جانتے بھی ہوں گے جینڈر کٹ میں پشٹن ہو گیا رنگ ہو گیا گجل پین ہو گئی اس کے لوگ ہو گئے پیکنگ ہو گئے رائے ساری چیزیں آتی ہے ساتھ میں سلنسر کی پیکنگ ہو گئی یہ نکل گیا ہمارا سلینڈر کٹ سب سب پہلے رنگ بٹھانے سے پہلے اس کے لوگ بٹھا لیں گے ایک لوگ بٹھانے دونوں نہیں اور پشٹن کو سیدھا پکڑنا ہے انٹیک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹیک لکھا ہوا ہے اوپر سائیڈ میں آپ کو جالی والی رنگ بٹھانی ہے اس کے بعد ہیل پر رنگ بٹھانے رنگ ہو گئے چالیس انگ 45 ڈگری کے انگل پہ آپ بٹھا سکتے ہو 45 ڈگری کے انگل پہ اور بھی کئی ساری طریقے ہوتے ہیں رنگ بٹھانے کے اور آپ کو سیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ کریں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سپیسل رنگ بٹھانے کی ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لئے جیسے بھائی کو کوئی پریشان نہیں آئے کمنٹ کر کے بتایا میں اس کے لئے ویڈیو بنا ہوں گا انشاءاللہ اس کے بعد یہ رنگ بٹھانے ہیں سیکنڈ رنگ بلیک والی ایک جوشت کے طرف اور جو سب سے ٹاپ آلی ہے وہ انٹیک وال کے طرف گجل پین میں ہلکا اویل لگا لے جسے آرام سے کنیکٹ روڈ میں پین بیٹھ جائے گی دیکھیں انٹیک کارویٹر کے طرف ہرکنا آپ کو اور لوگ بٹھانے سے پہلے کپڑا لگا لے ضرور geste کے لئے گا جانے سے مرے گا جاتا ہے دیکھیں یہاں پڑا لگا لگا لے جاتا ہے بہتے ہیں گے کے ساتھ میں کے ساتھ میں گا جانے سے ویڈیو بٹھانا ہے پھر دوسرے سائٹ سے انگلی کی مدد سے بٹھا کے پیار سے بٹھانا ہے زیادہ اس میں فورس نہیں لگانا ہے سلنڈر کو ہلا جلا کے بٹھانا ہے زیادہ فورس لگانا کیا سے اس کی رنگیں بینڈ ہو جاتی کئی پر دکت آتی ہے اب ٹائمینچنگ گائیڈ لگا لیے ہیں پیکنگ ویکنگ لگانا سے پہلے ٹائمینچنگ گائیڈ لگانا ہے اس کے بعد ڈاول لگانا ہے آپ کو اس کو آپ پیکنگ لگا لینے آپ کو اچھے تیرسے بٹھانا ساف سفائی کا دھیان لگنا جتنی زیادہ سے زیادہ ساف سفائی رکھو گے اتنی اچھی لائف آگی انجنگ گے انشاءاللہ اگر سے کارویٹر ہو تھوڑا دکت کر رہا تھا بیڈی ہو لگی اس کے بعد ہیڈ بٹھانا ہے پیشٹن ٹوپ میں ہی تھا ہمارا چیک کر لیے ہم نے اور گراری کو ہیڈ کے لیول میں ہی رکھنا ہے دیکھو گراری میں نسان ہے وہ بلکل ہیڈ کے لیول میں ہی آنا چاہیے سرفیس کے ساپ سے اس وقت کپڑا لگا کے اس کے بولٹ لگانے ہیں ص بعد ہیڈ کے لیول میں ہیڈ بٹھانا ہے ٹھیک ہے ہلگھالگا ٹائٹ چڑھا لینا ہے اس کے بعد ہیڈ کے جو ہشٹیڈ کے بولٹ ساگوہ فست علم آنے ہیں سارے بولٹ ٹائٹ نہیں کرنے ہے پہلے بولٹ لگانے سارے کئی بھر کیا ہوتا ہے اگہ دو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں لگاتے سر پر ہشٹ بیٹھتا ہے اس سے دکھاتے ہی ہیں ہلگہ سیائے سارا کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ مجھے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہوں انشاءاللہ میں آپ سب کے کمیٹ کا جواب دوں گا کسی برکاری کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کو کسی چیز میں تو آپ مجھ سے بات کمیٹ کر سکتے ہوں اور چینل کو سسکرائب کر لے ایسی ویڈیو ڈالتے رہوں گے انشاءاللہ نہیں نہیں الگ الگ چیزوں پہ اب اس کی ٹائمنگ چیک کر لے کہ یہاں بھی ٹوپ میں ہے بھی نہیں ہے ہم نے ملا تو لیا لیکن ٹائمنگ جرور چیک کرنا کئی بھر کیا ہوتا ہے ملا لیتے پچھ میں اوپر نیچ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ٹوپ چیک کرنا آپ کو گھوٹی کے مدد سے گھمانا ہے میکنٹ کو اور ٹوپ کے آنے سے پہلے ایک ایف کا نسان آتا ہے ایف کا مطلب فائر پہلے ایف کرنے سانا آئے گا اس کے بعد ٹوپ آئے گا ہمارا بلکل پشٹن ٹوپ میں تھا اور ٹائمنگ بھی ٹوپ میں گھراری بھی ٹوپ میں اور ایک چیزی اور کیم بھی ٹوپ میں ہونا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم گھراری کو دیکھ لیتے ہیں پشٹن ٹوپ میں کر لیتے ہیں کیم ہمارا ٹوپ میں ہوتا نہیں ہے اس سے دکت آ جاتی ہے وال بینڈ ہونے خطرہ رہتا ہے کیم کا بھی دھیان رکھنا ہے کیم بھی ٹوپ میں ہونے چاہیے کیم شافٹ کیسے پتہ لے گا کیم شافٹ ٹوپ میں ہے یا نہیں جب ہم کیم ہولڈر بٹھائیں گے ہلکا سا کیم کو گھما کے دیکھیں گے ڈانسنگ پوزیشن میں ہونے چیئے کیم سٹیپ با سٹیپ سارے بولٹ لگا لیں گے ایک کے بعد ایک ٹائٹ کر لیں گے کارویٹر کے جیسے دیکھا آپ نے ٹائٹ کر لیا اس کے بعد سارے بولٹ ٹائٹ ہونے کے بعد اس کے بالکے کیلیرنس ملائیں گے ہلکا ہلکا گیپ چھوڑنا ہے اگر آپ کے پاس فیلر گیج ہو تو تو انٹیک میں 6 mm کے اس پاس گیپ چھوڑنا ہے اور ایک جوشٹ میں 8 mm کے اس پاس ہر گاڑی میں لگا لگ ہوتا ہے ادھیکتر لوگ کے پاس ہو سکتا ہے فیلر گیج نہ ہو تو ایسی آئیڈیا لگا لیں دھیان سے دیکھ لیں اس میں ہلکا ہلکا چال ہونے چیئے اپن نیچے کی سائیڈ ہوگی اور اس میں ہم ایم بی آئیل ڈالیں گے جو ایکٹیو وغیرہ میں جو پیٹر وغیرہ میں سکوٹریو میں ڈالتے ہیں گئرلیس کلچ میں اوٹو کلچ والی گاڑیوں میں ایم بی میں ایکسٹر چکناٹ آئیل ہوتا ہے ہم اس میں اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کا انجینر کام کیا سرو میں جیادہ چکناٹ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس میں کلچ بھی چل رہا ہے ساتھ میس آئیل میں دوسر میں لڑک سے ڈال دے اس کے بعد اس سٹارٹ کر لیں بھائیک بھائیک اس سٹارٹ کرنے کے بعد اس کا آئیل پمک کا ضرور دھیان دینا جیسے کہ دیکھو آئیل نکل رہا آئیل پمک اور ریسر بھی ہونا چیئے آئیل میں یعنی ہلکا آئیل آ رہا اور آپ نے پیک کر دیا ہوں اور جب بھی انجین باندھو تو اس کی جو ہیڈ رابڈ ہے ضرور چینج کر دے اس سے کہا ہے سیلن وغیرہ نہیں آئیں گی تو اچھا سا لے گا دیکھنے میں بعد ایسا لگتا ہے انجین باندھا ہے انجین باندھا ہے لیکج ہو گئی ہے کسٹومر دیکھتا ہے کیا انجین باندھا ہے آپ لوگوں نے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ کوئی دککت نہیں آگی باگ کسی بھائی کوئی پروبلم آئے تو کمنٹ کر سکتا ہے میرے کو انشاءاللہ میں آپ کو کمنٹ کا جواب دوں گا اب یورو ٹو کا پائپ لگا لیا ہم نے سلن سر کی گیس کیٹ لگا نہیں ہے سلن سر کی بول ٹول لگا کے فٹ آ فٹ ویڈیو کو ہم نے تھوٹا فاشٹ کر رکھا ہے پیچھے ٹائیٹ کرنے سے پہلے آگے ٹائٹ کرنا ساکھے ٹائٹ کرنا جب بھی انجین باندھا اس کا ایر فیلٹر چینج کر دو اور ایر فیلٹر ہمیں سچا جائنوان ایر فیلٹر کرنا تو سسکرائب کرلے کیونکہ لوکل جو ایر فیلٹر ہوتے وہ صحیح سے کمیٹ کریں انشاءاللہ روکتے نہیں اور دکھتے آجاتے گاڑیوں میں